علم محمد طیب صاحب قاسمین اور اللہ منقضہ دیوان میں فکر کہ مشہور علم دین ایک بہترین محدث ایک معیناز مصنف ایک قابل قدر خطیب اور ہندوستان کے مشہور یونورسٹی دعولم دیوان کے محتمیم تھے بانی دعولم دیوان حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ رہی آپ کے دادا تھے آپ کی پیدائش اتر پردیش میں ہوئی سات سال کے عمر سے دعولم دیوان نے پرنا شروع کیا اور مشہور علم دین سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد علم دینیہ میں اچھا مہارت پیدا کر لی علمہ انوشہ کشمیری مولانا اشرف علی تھانوی مولانا حبیب الرحمیر عثمانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی جیسی عظیم حصیوں کا آپ کے اسادزہ میں شمار ہوتا ہے فراغت کے بعد آپ نے دعولم دیوان ہی کے اندر تدریسی خدمات انجام دینا شروع کیا پھر انیس سو چوبیس اسوی میں نائب محتمیم کے وعدے پر فائز ہوئے اس کے بعد انیس سو انتیس اسوی میں دعولم دیوان کے محتمیم بنائے گئے اور اس وعدے پر تقریبا نصف صدی تک قائم رہے اور دعولم دیوان کی تعلیم و ترتیم میں بھنپور حصہ لیا یہی نہیں جب انیس سو بہتر اسوی میں آل انڈیا مسلم پانسلاللہ بورٹ کا قیام عمل میں آیا تو آپ سب سے پہلے صدر منتخب کیے گئے آپ کی صدرات میں آل انڈیا مسلم پانسلاللہ بورٹ نے بھی شاندار خدمات انجام دی اور قارب محمد طیب صاحب قاسمین اور اللہ مرقدہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے میں جو رول ادا کیا وہ آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل ہے دعولم دیوان جیسے عظیم ادارے کے محتمیم ہونے کے باوجود اور اپنی تدریسی علمی سماجی امور میں مصروفیت کے ساتھ ساتھ قارب محمد طیب صاحب قاسمینی تصنیف و تعلیف کے میدان میں عظیم کارنامے انجام دیئے آپ کی مشہور کدامیں التشبیع و فیلسلام مشاہر امت سائنس اور اسلام تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام دین و سیاست اسباب عمود و زبان الاسطحاد و التقلید اصول دعوت اسلام وغیرہ ہیں انیس سو اسی اسی میں جشن آغاز دعولم دیوان کے بعد آب کی صحت گرنے لگی بلا آخر دعولم دیوان کا یہ روشن ستارہ انیس سو تراسی اسی سترہ جولائی کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے غروب ہو گیا اور آپ اپنے جد امجد دعولم کے محتمی مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پاس ہی مدفون ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کی سکمات کو قبول فرمائے اور آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے آمین یا عب العالمین